بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو رمضان میں ڈائٹ پیکج بتاؤں گا اور جو مریض ٹائپ ٹو ڈائپیٹیز کے انسلین لے رہے ہیں ان کو یہ بتاؤں گا کہ کیسے انسلین سے جان چھڑائیں تو آئیں سب سے ضروری منر وارٹر ہے جو افتاری میں آپ نے بنانا ہے اس سے پہلے کوشی کریں کہ افتاری سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ سلو واک کر لیں استہ استہ گھر میں کر لیں باہر نکل جائیں سڑک پہ کر لیں وہ یہ بہت ضروری ہے فائدہ مند بھی ہے کیونکہ فاسٹنگ میں جو واک ہوگی اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو دوسرا چار گلاس آپ پانی لے لیں منر وارٹر لے لیں کوئی پانی لے لیں صاف پانی لے لیں فلٹر وارہ پانی لے لیں اس میں ایک چمچ آپ پینک ہمانی سال ڈال لیں ٹی سپون دو بڑے چمچ چیا سیڑ لے کے اس میں ڈال دیں اس کو کوئی دو گھنٹے پہلے بھی گھو دیں آپ تاکہ وہ پھول جائیں پھر دو چمچ ایپر سرب وینگر ڈال لیں اور دو لیمن لے کے ان دو گھنٹے تاکہ پانی سارا پیتے رہنے اس کے بعد آپ جیسے مٹن بیف یا دیسی چکن ہم نے لوڑ کیا ہے ڈائٹ پلان میں میری ویڈیو جو آپ نے دیکھی ہے اس میں آپ وہ لے لیں تھوڑا سلاد لے لیں اس میں ایک آ چھوٹا ایپل یا ایک امروز یا ایک چھوٹا کیلہ مکس کر کے سلاد بنا لیں اور یہ ہلکا سا افتاری کر لیں اس کے بعد آپ نے واگ کر لی ہے اس کے بعد تراوی پڑھ لیں اس کے دو گھنٹے بعد آپ آدھا پونہ گھنٹہ واگ کر لیں یہ بہت ض ہو جائیں یا سہری تک اگر ہیں تو آپ والنٹ لے سکتے ہیں بمگن سیڑھ لے سکتے ہیں یہ آپ سہر یہاں کے سبت چائے وغیرہ پی اور پانی پیتے رہنا ہے سہری تک آپ نے اس کے بعد سہری یہ کوشی کریں کہ سہری ہماری جو ازان ہوتی ہے اس سے ایک گھنٹہ پہلے پھر ایسا ایسا اس کو پیشہ کرتے جائیں ڈیڑھ گھنٹہ پھر دو گھنٹے پہلے کر تاکہ فاسٹنگ ٹیم بھڑ جائے آپ کے لیے کیونکہ اس سلین والوں کے لیے اس کا بہت ف انڈر گرام سبت چائے پی سکتے ہیں کریم والی چائے پی سکتے ہیں دودھ والی چائے پی سکتے ہیں اور اصل کھانا جو ہے وہ وہی مکس ویٹیبل جو میں نے بتایا تھا کہ آپ ویٹ مڈیبل ویٹ ٹین اس میں کوشی کریں کہ تین چار سو گرام گرین لی ویٹیبل اس اب پالک ہو گیا سلاد ہو گیا دنیا ہو گیا پدینہ ہو گیا کیل ملتی ہے اور بھی جو گرین لی ویٹیبل مل جائے کیابیز بند کو بھی ضرور لیں پھول کو بھی ضرور لیں شملہ میر ڈال لیں کھیرہ ڈال لیں آپ اس میں ٹوماٹر ڈال سکتے ہیں اس میں دو تین گریاں آپ ادر کی اس کی لسن کی ڈال لیں ادر چھوڑا پیس ڈال لیں اور ساروں کو مکس کر کے ان کے اوپر آپ نے دو چمچ تھرٹی ایمل ایکسٹر ویجنولی وائل ڈال کے مکس کر لیں یہ آپ کی سہری ہے اس کو آرام سے کہتے ہیں یہ آپ سبتیاں چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن کچھ ہی کریں گرین لی ویجٹیبل جو ہے نا ڈیلی یہ ہوں گی اس کے اندر اور کیبے ضرور ہو گی باقی آپ چ ڈائیٹ پلان دیئے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسلین المریض کس طرح رمضان سے فائدہ اٹھا کے انسلین چھوڑا سکتے ہیں یہ کسی اکلمان نے کہا تھا کہ بہت آسان ہوتا ہے کسی بندے کو آپ بے کو بنا لے کے اس کو کنویس کرنا کہ آپ کو بے کو بنایا گیا ہے بہت مشکل ہوتا ہے یہ دنیا کی نائنٹی نائنٹی ایٹ سے لے کے دو ادار پندرہ تک بڑی بڑی سٹیڈی دس از بارہ بار ہزار مریضوں کی سٹیڈی ہوئی ہے کارڈ ایڈوانز یکیٹی شوگر کے مریضوں پر کی گئی اور اس کے بعد اس کا ریزلٹ امریکن کالیج اور فیزیشن نے ایشو کیا جو کہ سب سے بڑا ادارہ ہے ڈاکٹروں کا امریکن ڈائیبیٹک افیزیشن ایک اس کی چھوٹی سی برانچ ہے یہ دو ادارہ میں انہوں نے گائیڈن ایشو کی تھی کہ عام آدمی کے لیے ہیموگلومین والسی سات آٹھ کے درمیان رکھنی ہے اس سے کم نہ رکھیں خاص کر جو پچاس سال سے اوپر کے لوگ ہیں سات آٹھ ہیموگلومین کا اے ون سی کا مطلب ہے کہ اے ون اسی سے ٹو ہنڈر تک آپ کی بلڈ سگر رہنی چاہیے اب یہ اس اتنی بڑی گائیڈن کے بعد دو سال ہونے والے ہیں آپ دیکھیں کسی ڈاکٹر نے کسی نے اس کو بھی ایمپلیمنٹ نہیں کیا کیوں ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہونا تھا اس کا کیا کیا انہوں نے ابھی سن لیا ہے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے آنکھیں بند کر لیں اور مو بند کر لیا لیکن کیوں کہ اگر اس پہ عمل کرتے ہیں تو ستر پرسنٹ جو مریض جو ڈائیبیٹیز کے ہیں وہ نارمل ہو جاتے ہیں ڈائیبیٹیز نکل نان ڈائیبیٹک ہو جاتے آٹومیٹک کیونکہ ہمارے امریکن ڈائیبیٹک اسوچن کے مطابق وہ چھے ساڑھے چھے پہ منٹین کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ساتھ کے اس لیے یہ سب سے زیادہ جو فراد ہوا ہوئی دیکھیں آپ کے سامنے ہے یہ کوئی میں ہوا میں بات نہیں کر رہا یہ سب سے بڑے ادارے کی رکمنٹیشن ہے اور کیونکہ ہمارے کوئی ڈاکٹر صاحبان عمل نہیں کر رہے وہ انڈر پریشر ہیں ڈرگ کمپنیوں کے اس وجہ سے وہ اس کو کسی نے بھی قابل اتنا نہیں سمجھا میں اس کو بتانا اپنا فرض ہم میتا ہوں ابھی آ جائیں دیکھتے ہیں جو لوگ انسلین لے رہے ہیں ان کے لیے رمضان بیسٹ ہے ڈائیٹ پلان میں دے رہا ہوں کوئی انسلین سیری کے ٹائم ریگلر ہے یا لانگ ایکٹنگ ہے کوئی انسلین نہیں لے نہیں سیری کو آپ نے اور سیری میں وہ سیپی جو میں نے پیچھے دی ہے وہ آپ لے لیں سیری کو اس کے بعد آپ روزہ رکھیں انشاءاللہ کوئی مستانی ہوگا اور افتاری سے پہلے آپ جب بلڈ شگر چک کریں اگر ٹو ففٹی سے اوپر آئی تو تب جو ڈوز آپ رات کو لے رہے تھے اس کا ادھا ڈوز لینا ہے آپ نے ٹھیک ہو گیا اگلے دن پھر اس رہی ہے سیری کو کوئی انسلین نہیں لینی آپ نے پھر اگلے دن افتاری پہ آپ دیکھیں ٹو ففٹی سے اگر کم ہے تو کوئی انسلین نہیں لگانی ہے آپ نے کوئی دوائی جو لوگ گولیاں لے رہے ہیں وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں وہ دوائی بھی کوئی نہیں لیں گے اور ٹو ففٹی سے اوپر ہوگی تو اسی طرح ہاف جو ڈوز لے رہے ہیں آپ وہ ریگل انسلین کر لینی ہے دوسری انسلین نہیں لینی ہے آپ نے ٹھر ڈی اپی بھی سرنگ چلے گا اگر ٹو ففٹی سے اوپر آئے گی تو لیں نہیں آئے اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ آپ نے واق بڑھا دینی ہے اپنی اور ایکسرسائز جیسے میں نے مارا لیکچر نمبر آٹھ میں آپ چلے جائیں ایکسرسائز فار ڈائیبیٹی ایچ ای ٹی ٹی تھرٹی سیکنڈز کی ڈیلی کریں اس کو ایک منٹ تک بڑھا لیں واق کم سے کم آدھا گھنٹہ جیسے میں نے بتایا ہے افتاری سے پہلے کریں آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ ترابی کے بعد رات کو سہری سے پہلے کر لیں جس ٹیم مردی کر لیں آپ تو میں اس ساروں کو پھر آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے جو انسلین لے رہے ہیں یا دوائیں بھی جو لے رہے ہیں کہ آپ نے ٹو ففٹی میلی گرام سے اگر شوگر کم ہے تو کوئی انسلین نہیں لینی افتار کٹ ہے سہری کو تو ویسے ہی کوئی دوائی کوئی انسلین نہیں لینی آپ نے آپ اسی ڈائیٹ پلان کو سٹک کر کے سہری کریں گے واق بڑھائیں گے ایچ ایڈیٹی آدھر منٹ سے ایک منٹ دکھ لے جائیں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے آپ کو بہت فیدہ ہوگا دوسرا اس میں جو لوگ روزے نہیں رکھنا چاہتے یا نہیں رکھتے یا مسلم نہیں ہیں تو وہ اسی شیڈول کے مطابق جیسے میں بتا رہا ہوں کہ جو میں نے اس میں ڈائیٹ پلان افتار کا دیا ہے دیا ہے وہ وہ صبح کھائیں گے اور جو سہری والا ہے وہ رات کو کوشی کریں کہ چھے بجے ساڑھے چھے بجے وہ سہری جو ہے رات کو کھالیں کوئی انسلین نہ لگائیں صبح کوشی کریں کہ ناشتہ جو ہے دس گیارہ بج کے بعد کریں اور ایستہ ایستہ ناشتے کو پیچھے لیتے جائیں بارہ ایک بجے تک اور وہ جو افتاری ہے وہ صبح ناشتہ بن جائے گا اور جو میں نے سہری کہا ہے وہ ان کا رات کا کھانا بن جائے گا جو روزہ نہیں رکھنا چاہتے جو رکھنا چاہتے ہیں وہ بفکر ہو کے رضے ہیں شوگر کم ہوگی تو وہ بہت خطرناک ہے وہ دو سے تین منٹ میں آپ کو بیوش کر دے گی وہ خطرناک بڑی ہوئی شوگر جیسے کہ امریکن کالجو فیسیشن نے بھی ریکمینڈ کیا ہے کہ ٹو ففٹی سے کم ہو تو انسلین نہ دیں ایکسرسائز واک لائف ٹائل سے چینج کریں وہ سارے یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں لیکن علمیہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کوئی ڈاکٹ ساب گائیڈلین ماننے کو تیار نہیں کیوں کہ اس کا آپ کو بہتر سمجھے کیوں نہیں کر رہے تو لہٰذا یہ کوئی حکیمی یا نقصہ یا ٹوٹکا نہیں ہے کوئی یہ اطایت نہیں ہے یہ ان کی ریکمینڈیشن ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں بتایا نہیں جاتا لوگ اس کو پڑھ نہیں سکتے ڈاکٹری ٹرمنالوجی ہے سمجھ نہیں سکتے آپ جسٹ گوگل پہ چلے جائیں یوٹیوب پہ چلے جائیں وہاں جا کے آپ آہ امریکن کلڈیفریشن گائیڈلینڈ ٹو تھاؤزنڈ ایٹین فیڈ کریں پورا پیپر اٹھارم بیس صفوں کا ڈیٹیل آ جائے گی سمجھ لیں نہیں تو یہ جو میں نے بتایا اس پہ کریں اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حال ہو جائے گا اگر کوئی مزید مسئلہ ہو تو آپ کوسٹن کریں میں مزید بتا دوں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے گولیوں سے بھی اور انسولین سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گا اچھا خدا حافظ